اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہبانکم الرئیس احلالبیت ویتحرکم تدخیرہ صدق اللہ علی العظیم حضرات محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی ابھی میں نے اپنے ایک عزیز کے فیس بک ایک آکاؤنٹ سے ایک صفی مجہول انسان کا ایک ایسا بیان سنا جو غارتگری ایمان ہے ایمان سوز ہے اور ناصبیت سے بے عدبی سے اور بدتمیزی سے برا ہوا ہے سوشل میڈیا پر ایک شخص انجینئر عمر فاروق کے نام سے معروف ہے میں اس کا وہ کلپ سن رہا تھا کہ کہیں مسجد میں غالباً وہ کہہ رہا تھا اصلاحی بیان کی آڑ میں وہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جو ہے مفہوم بتا رہا ہوں اس کا وہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جو ہے چودہ سو لڑکے میں نے بڑی تعداد میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ اکٹھا جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد اس نے ایک ایسی قدی اور شنی مثال دی جس کو کسی بھی مومن کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی اور اس نے کہا کہ اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدھا نقل کفر کفر نہ باشت اگر آج کے دور میں حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں تو وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گی نعوذ باللہ من ذالت استغفر اللہ استغفر اللہ سلم معاذ اللہ تو اس آدمی نے اتنی بڑے امکان فحش کو نسال میں ہی سہی کیسے بنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا اطلاق کیا اور قرآن مجید جبکہ ناطق ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَزْحِبَانْكُمْ وَرِسْ اَهْلِ الْبَیْتُ وَيْتَحْرُكُمْ تَثْحِيرًا اے نبی کے گھر والو اے نبی کے اہل بیت اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ آپ کو پاک اور ستھرا کرے آپ سے تمام رجس اور ناپاکی کو دور کرے اور آپ کو اتنا پاک کرے جتنا اللہ کو آپ کو پاک کرنے کا حق ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی ام سلمہ کی روایت ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترمزی کے حوالے سے آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ کو بلایا اور ان کے شوہر حضرت علی المرتضی کو بلایا اور امام حسن اور امام حسین کو بلایا فجل لہم بکسہ اور ان کو اپنی کسہ اپنی چادری مبارک کے نیچے رکھا اور فرمایا اللہمہ حاولہ اہل بیت اے پروردگارہ یہی میری اہل بیت ہیں ان کو خوب ساپ سترا اور پاک کر دے جو تطہیر کے گرانے سے تعلق رکھتے ہوں اور کون فاطمہ ظہرہ جن کے بارے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے کون فاطمہ ظہرہ کون بطول فاطمہ جو ہر ایک دنیا کی دنیای اعتبارات سے جو کسرت غیر سے تبطل کیے ہوئے تھیں اور جن کو بطول کا لقب پڑا ان کی شان میں اس طریقے کے پہشکا اور اس طریقے کی سری گناہ کا مثال میں بھی ان کی ذات مقدسہ کی طرف اس کا احتمال بھی بجا لانا یہ واضح کفر ہے کیونکہ جو بھی شاعر اسلام کی بے حرمتی کرے گا یا توہین آمیز مثال شاعر اسلام کے بارے میں دے گا چاہے وہ صفہ مروا ہی کیوں نہ ہو جو بھی کسی شاعر اسلام کے بارے میں بے حرمتی کا مرتقب ہوگا وہ علال اطلاق کفر ہے اور جس نے اہل بیت آتھار کی توہین کی وہ علال اطلاق کفریہ کلمات ہیں اب اس شخص پر لازم ہے کہ علال اعلان توبہ کرے اور اپنی اس ان کلمات سے براد کا اظہار کرے اور جو مسجد میں اس کا بیان سن رہے تھے اور اس کے کلمات پر راضی تھے اس کے کلمات سمجھ کر جو اس ان کلمات پر راضی تھے یا اب بھی ان کلمات پر راضی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کریں کیونکہ اہل بیت آتھار کی شان بہت بلند ہے اللہ اکبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا پاک کو ناراض کیا تو ایک تو یہ بات ہے یہ صریحاں قابل مضمت ہے دوسری بات یہ کہ یہ شخص مذکور اپنے آپ کو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بول رہا ہے لیکن یہاں پر میں اپنے عزیزوں سے یہ بتاؤں کہ یہ کسی مکتب فکر یا مسلک کی بات نہیں ہے سب سے پہلے مضمتی بیان جو اس شخص کے بارے میں آئے وہ خود علمائی دیوبند کے تھے کشمیر میں جو مؤکر دیوبندی علماء کی معتبر آوازیں ہیں خود انہوں نے اس گستاک شخص کے بارے میں جو ہے تہدینی کلمات جاری فرمائے اور اس کی مضمت کی لہذا یہ مسئلہ کسی مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتا ہے ایسے بدتمید انسان کسی مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ شریر قسم کے خویس قسم کے انسان جو ہے انسانیت کے دشمن ہوا کرتے ہیں امن آمہ کے دشمن ہوا کرتے ہیں اس لئے ہم حکومت وقت سے بھی یہ التجا کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس شخص مذکور نے صدحہ ہزارہ مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے لہذا ایمیسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے خلاف تعدیبی کاروائی تاجیری کاروائی قانونی کاروائی کی جائے اور دوم یہ کہ اس کو مسلکی یا مکتبی لڑائی نہ بنایا جائے بلکہ یہ ایک شخص مذکور ہے جو گستاک ہے اہل بیعت ادھار کی گستاکی کا مرتقب ہوا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے لیکن یہاں پر آخری بات جو میں جاتے جاتے آپ سے کرنا اپنی عزیزوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی خطائے سرزد ہوتی ہی کیوں ہیں پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی بری صغیر میں خاصتاً یہ ہوا چلی ہے کہ اصلاحی بیانوں کی آر میں سماج صدار بیانوں کی آر میں عظیم اور موقع شخصیات کی توہین کی جاتی ہے دراصل لوگوں نے اہل بیعت ادھار کو اتنا حلقہ سمجھ رکھا ہے کہ ہر کسی کو یہ عام آدمی جیسے لگتے ہیں اور جس کے جی میں آتا ہے وہ ان کے کھلا کچھ بھی بگ دیتا ہے اگر ہمارے دلوں میں جنین کی توہین کرے کوئی صحابہ کبار کی توہین کرے کسی بھی مقتب یا کسی بھی آر میں یا کوئی اہل بیعت ادھار کی توہین کرے یہ ناقابل برداشت ہے دراصل جب ہم نے ان زوات مقدسہ کی اہمیت نہیں سمجھی ہے ان کی عظمتوں کو نہیں سمجھا ہے چونکہ بدبختوں کے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں لہٰذا ان کو نیک اور بد دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں لہٰذا پھر سے میں گزارش کرتا ہوں ایرمیسٹریشن سے بھی کہ ان جیسے لوگوں کو جو مسلمانوں کی سینٹیمنٹس کو یا کسی بھی مذہب کے سینٹیمنٹس کو جو ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتا ہے اپنے غلط بیانی سے اپنے غلط طلق قلام سے ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے اور دوم یہ کہ اس کو مکتب بے فکر کی لڑائی نہ بنایا جائے کیونکہ ایسے شریر لوگوں کا تعلق کسی بھی مکتب بے فکر سے نہیں ہو سکتا ہے جائے کہ یہ اپنے آپ کو کسی مکتب بے فکر سے منصوب کرتا ہو لیکن اس مکتب بے فکر کے علماء نے خود اس کی تنقیز کی ہے اور اس کے خلاف جو ہے تاجراتی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ہم بھی اس کے خلاف اس کے ان شنیح اور کبھی اس کلام کے خلاف جو ہے مذہب مت کرتے ہیں اس کی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توبے کی توفیق نصیب اور مرحمت فرمائے اور اللہ تعالی ہماری بھی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت سے ہم کنار کرے وما توفیقی اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ